ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھی روایت کتاب ایون الاخبار میں موتبر سنات کا حوالہ دیتے ہوئے فضل بن شازان نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس خط کا ذکر کیا ہے جس میں گناہانی کبیرہ سے پرہیز کے بارے میں مامون کو لکھا تھا آن حضرت کے خط کی مختصر عبارت یہ ہے جن لوگوں کے جان سے مارنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زنا کرنا چوری کرنا شراب پینا آخِ والدین ہونا محازِ جنگ سے بھاگنا ظلم و زیادتی سے مالِ یتیم کھانا بغیر مجبوری کے مردار خون سور کا گوشت کھانا اور اس زبیہ کا گوشت کھانا جس پر غیرِ خدا کا نام لیا گیا ہو گناہِ کبیرہ ہے واضح اور ثابت ہونے کے بعد سود کھانا مالِ حرام کھانا جوا کھیلنا نابطول میں کمی کرنا پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگانا مرد کا مرد کے ساتھ فیلے بڑھ کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی ناگہانی انتقام و قہر سے نہ ڈرنا رحمتِ خدا سے بدکمان ہونا ظالموں سے تعوون کرنا ظالموں سے میل جول رکھنا جھوٹی قسم کھانا کسی سختی و مجبوری کے بغیر کسی کا حق روکے رکھنا جھوٹ بولنا تکبر کرنا حد سے زیادہ خرچ کرنا غیر اطاعتِ خدا میں مال خرچ کرنا دھوکہ دینا حج بیت اللہ کو اہمیت نہ دینا اللہ کے دوستوں کے ساتھ لڑنا لہو لعب میں مشغول رہنا اور گناہوں پر اسرار کرنا انشاءاللہ ان روایتوں کا ترجمہ اور تشریع نیز دیگر روایتیں گناہانِ کبیرہ کے زمن میں بیان ہوں گے ایک مشکل مسئلے کا حل ہوگی گناہانِ کبیرہ کے موضوع پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس قدر اہمیت کے حامل موضوع کو قرآنِ مجید میں مفصل بیان کیوں نہیں کیا گیا اور ان کی تعداد موئین کیوں نہیں کی گئی دوسرا اس بارے میں صاحبانِ اسمت و طہارت کی احادیث واردہ کے درمیان اختلافات کیوں ہیں بعض روایت میں ان کی تعداد پانچ بعض میں سات کچھ روایات میں نو اکیس اور اکیس بیان کی گئی ہے یہاں تک ابن ابباس سے جو روایات نقل کی گئی ہیں اس میں تقریباً ساتھ سو سات گناہانِ کبیرہ شمار کیے گئے ہیں اب ہم دونوں سوالوں کے جوابات دیتے ہیں پہلے اعتراض کا جواب قرآنِ مجید میں گناہانِ کبیرہ کی تعداد موئین نہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمایا ہے اور اس میں بہت حکمت پوشیدہ ہے بلا فرض اگر تعداد موئین ہوتی تو لوگ صرف انہی گناہوں سے اجتناف کرتے جن سے منا کیا گیا ہے ان کے علاوہ جہالت اور خواہشاتِ نفسانی کی وجہ سے دوسرے گناہوں کے ارتکاب کی جرائد کرتے اور نادانی سے یہ خیال کرتے کہ معروضہ گناہوں کے علاوہ کسی گناہ کے ارتکاب سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا اس طرح وہ ہر خرابی اور گناہ کے انجام دینے میں دلیر ہو جاتے اور تمام منہیات میں ملوس ہوتے یاد رکھیں وہ بہت برا اور بد کردار بندہ ہے جو اپنے مہربان پروردگار کی حدود میں دلیری اور بے باقی کیا مظاہرہ کرے اور جن امور کو ترک کرنے کا حکم ہو اسے وہ انجام دے بلکہ اس قسم کی دلیری اور بے حیائی گناہ کبیرہ کی طرف قدم بڑھانی کی جرائد پیدا کرتی ہے چونکہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو گناہان سغیرہ سے منع فرمایا ہے اگر اس بارے میں لاپرواہی بڑھتی گئی تو آہستہ آہستہ گناہان کبیرہ سے بھی بے باق ہو جائے گا گناہ سغیرہ کا اسرار بھی کبیرہ ہے اس سلسلے میں عرض ہے کہ گناہ سغیرہ کی تقرار کبیرہ بننے کا سبب ہوتی ہے چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ بار بار گناہ سغیرہ کا مرتقب ہونے پر گناہ کبیرہ کا حکم لابو ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اس بحث کو گناہ سغیرہ پر اسرار کے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے پس گناہان کبیرہ کو مباہم کرنے میں ہی اللہ تعالی کی حکمت اور رحمت مصمر ہے تاکہ اس کے بندے دوسرے گناہوں سے اجتناب کریں اور گناہ کبیرہ میں ملوس نہ ہو جائیں اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں کو کم تر سمجھنا کبیرہ بننے کا مجب ہوتا ہے چنانچہ آگے اس پر روشنی ڈالی جائے گی